الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شہینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی کرونا وائرس اور دگر پریشانیوں کے حوالے سے دعاوں کا ایک کارڈ تقسیم کیا گیا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ کچھ لوگ اردو وغیرہ نہیں پڑنا جانتے تو اس کی تھوڑی وضاعت کر دی جائے تاکہ وہ سن کر کے یاد کر لیں تو کچھ باتیں میں اس حوالے سے رکھ رہا ہوں اس میں دو طرح کی دعائیں دی گئی ہیں ایک تو جو بیماری چلی ہوئی ہے کرونا وائرس کے نام سے اس کے بارے میں کچھ دعائیں ہیں اور دوسرے ملک کے جو سنگین حالات ہیں اور جس طریقے سے دشمنانے اسلام مسلمانوں کو تنگ اور پریشان کرنے کے لیے نتنے حد کھنڈے استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ دعائیں ہیں اس میں دو درود پاک دیئے گئے ہیں پہلا درود ہے درود قہاری یہ درود قہاری دشمنوں کے شر سے بچنے اور دشمنوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں کا بڑا مجرب درود پاک ہے ہر نماز کے بعد اس درود قہاری کو کم سے کم تین مرتبہ یا دس مرتبہ پڑھنے کی عادت بنائیں اس کے بڑے فوائد ہیں اس درود قہاری کے الفاظ یہ ہیں اللہ مسلی علی سیدنا و مولانا محمد سید القاہرین علی آداء و بالعالمین و بارک وسلم ابدا یہ درود قہاری ہے تو اس کو ہر نماز کے بعد آپ حضرات پڑھنے کی عادت بنائیں اور دوسرا درود پاک جو ابھی فیلی ہوئی بیماری کے حوالے سے ہے یہ درود شفا کے نام سے آپ اس کو جان سکتے ہیں اس درود پاک کو صبح و شام گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنے کی عادت بنائیں اور کھانے پینے کی چیزوں پر بھی اس کو دم کر کے ان کو آپ استعمال کریں تو ہر طرح کی وبا بیماری اور پریشانی سے آپ حضرات مامون رہیں گے مامون رہیں گے تو اس درود پاک کے الفاظ یہ ہیں اللہ مسلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد بے عدد کل دائن و دوائن و بارک و سلم یہ درود پاک ہر بلا اور بیماری سے بچنے کے لئے ہے اس کے بعد میں کچھ دعائیں احادیث میں آئی ہیں جیسے ابھی اگر کوئی کرونا وائرس کا مریض نظر آ جائے یا ایسے مریض کے بارے میں سنیں تو اس دعا کو پڑھ لیں الحمدللہ اللذی آفانی مم ابتلاک بہی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تبضیلا اس دعا کو پڑھ لینے کی خوبی اور اس کا فائدہ یہ ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کسی محلک بیماری یا بلا میں گرفتار شخص کو دیکھ کر اس دعا کو جو پڑھ لے گا تو کبھی بھی اس بیماری اور بلا کے اندر یہ پڑھنے والا بندہ گرفتار نہیں ہوگا یعنی الحمدللہ اللذی آفانی مم ابتلاک بہی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تبضیلا اس دعا کو آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس طرح کا کوئی وائرس کبھی بھی زندگی کے اندر آپ کو لائق نہیں ہوگا ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ اس کا تجربہ کر کے دیکھا اگر کینسر کے مریض کو جنہوں نے دیکھ کر کے پڑھ لیا تو کہا ساری زندگی یہ مرض پھر ہمیں نہیں ہو سکتا جس بیماری اور وبا میں کوئی گرفتار ہے ان کو دیکھ کر کے آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ بلا بیماری آفت کبھی بھی آپ پر نہیں آئے گی لیکن اس بات کا خیال لکھیں اگر کسی کو سردی زخام وغیرہ ہو گئی یا بخار ہو گیا تو اس کو دیکھ کر کے نہ پڑھیں یہ سب بیماریہ تو اللہ کی رحمت ہے ایسے مریض کو دیکھ کے نہ پڑھیں وہ بیماریاں جو بلا اور آفت بڑی وبائی بیماریاں ہیں ان مرضوں کے اندر اگر کوئی مبتلا ہے تو اس کو دیکھ کر کے پڑھا کریں اس کو اس کے بعد میں حدیث پاک میں ایک اور دعائی ہے کہ جو صبح ہو شام تین تین بار یہ دعا پڑھ لے گا تو وہ ہر طرح کی ناگہانی آفت اور بلا سے محفوظ رہے گا یہ دعا یہ ہے بسم اللہ اللہ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو σبح میں تین مرتبہ اور شام میں تین مرتبہ پڑھیں تو دن میں اگر سبح میں پڑھیں گے تو شام تک کوئی بلا پریشانی آپ پہ نہیں آئے گی اور شام میں پڑھیں گے تو صبح تک نہیں آئے گی میں نے بتایا تھا کہ ایک صحابی حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ نو ان کو فالج کی بیماری ہو گئی تو انہوں نے خود نے بتایا کہ میں صبح و شام پڑھا کرتا تھا ایک دن غصے میں تھا پڑھنا بھول گیا اور اسی دن مجھ کو یہ بیماری ہو گئی تو جو صبح و شام اس دعا کو پڑھتا رہے گا وہ ہر طرح کی بلا اور بیماری سے محفوظ اور معمون رہے گا اس کے بعد میں چونکہ یہ ابھی بیماری چلی ہوئی ہے وہ سانس کے ذریعے اندر جاتی ہے اور ہواوں کے ذریعے یہ بیماری آگے بڑھ رہی ہے تو اس کے لئے حدیث پاک میں یہ دعا آئی ہے اللہو ما انی اعوذ بکا من شر ما تجی و بیر ریح یعنی اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ ہواوں کے ذریعے جو بھی شر اور بیماری آفت آ رہی ہے اللہ تو اس سے ہماری حفاظت فرماؤں ہم ایسی بلاؤں سے ایسی آفتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح کی بلاؤں سے آپ محفوظ رہیں گے اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دعا اور فرمایا کرتے تھے اللہو ما انی اعوذ بکا من البارسی والجنونی والجزامی ومن سیئی الاسقام یہ دونوں دعائیں بھی آپ صبح و شام پڑھیں ان دونوں دعاؤں کے اندر بلائی اور یہ وبائی اور ہر طرح کی آفت و بلہ سے بچنے کی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی گئی ہے پہلی دعا تو یہی ہے اللہو ما انی اعوذ بکا من البارسی والجنونی والجزامی ومن سیئی الاسقام اور دوسری دعا ہے اللہو ما انی اعوذ بکا من شری ما تجیع بیر ریح تو ان دعاؤں کو بھی آپ حضرات پڑھنے کی عادت بنائیں اور اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول راہ ہے کہ جب کوئی بلہ وغیرہ فیل جایا کرتی تھی تو ایسے موقعوں پر ایک اور وظیفہ تھا ان کا لِخَمْسَةٌ اُتْفِ بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَىٰ وَالْمُرْتَضَىٰ وَبْنَاهُمَا وَالْفَاتِمَةِ اس کو صبح میں اور شام میں پڑھا جائے تو ہر طرح کی بلہ اور پریشانی سے محفوظ رہیں گے اور اس کو لیکھ کر کے جو گھر کے دروازے پہ لگایا جاتا ہے تو بزرگوں نے تجربہ کر کے بتایا کہ ان گھروں کے اندر کوئی وبا داخل نہیں ہوتی ہے تو اس کو آپ یاد بھی کر لیں بہت متبرک دعا ہے اور بڑے فائد ہیں اس کو صبح و شام آپ حضرات پڑھنے کی عادت بنائیں مشکل بھی نہیں ہے بڑی آسان دعا ہے یہ اس میں پنجتن پاک کا نام ہے اور پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بلہ سے محفوظ فرماتا ہے تو اس کی بھی آپ حضرات عادت بنائیں اس کے علاوہ چونکہ حالات خراب تھے تو اس حوالے سے کچھ دعائیں اس کے اندر دی گئی جن میں سے ایک دعا ہے اللہم انہ نجعلوکا فی نحورہم و نعوذبکا من شرورہم اس دعا کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو جو پڑے تو ظالم کے ظلم سے محفوظ رہتا ہے تو اس کو ہر نماز کے بعد میں کم سے کم ایک بار اور ہو سکے تو گیارہ گیارہ بار آپ حضرات پڑھا کریں کیسا بھی دشمن ہو کیسا بھی ظالم ہو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا یہ دعا یہ ہے اللہم انہ نجعلوکا فی نحورہم و نعوذبکا من شرورہم تو اس کو بھی آپ حضرات پڑھنے کی عادت بنائیں اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح جو قرآن پاک میں بھی موجود ہے یہ تو ہر طرح کے دشمنوں سے اور بلاؤں سے بچنے کے بڑی مفید ہے اس کو آیت کریمہ کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی لَا إِلَا إِلَّا 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 إِل یہ اس کے بعد والی آیتِ کریمہ ہے تو سو مرتبہ پہلے آیتِ کریمہ پڑھیں اس کے بعد میں ایک مرتبہ یہ پڑھ لیں تو اس کے بڑے فوائد ہیں اور ہر طرح کے دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے اس کو مفید پایا گیا ہے اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ ہر خوب جانتے ہیں کہ ہر طرح کی بلا اور پریشانی جو آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے جب مدینہ میں قہد سالی ہوئی قہد پڑ گیا تو نمازِ استسخہ کی باری آئی جب دعا کا موقع آیا تو حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ کو دعا کے لیے آگے بڑھایا اب حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب دعا کے لیے آگے بڑھے انہوں نے جو دعا کی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے الفاظ انہوں نے شروعات اس طرح کی کہ اے اللہ مسئیبت گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہے اور توبہ ہی سے دور ہوتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ اللہ جو بھی مسئیبت آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے توبہ سے دور ہوتی ہے لہذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے انہوں نے مسائیب و آلام سے اللہ کی بارگاہ سے دعا کی کہ اللہ تو مسائیب و آلام کو ٹال دے تو آج بھی جو مسائیب و آلام آ رہے ہیں وہ چونکہ گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں تو ایک سب سے بڑا وظیفہ زیادہ سے زیادہ آپ توبہ استغفار کریں اب کتنی بار پڑھیں اگر ہو سکے تو روزانہ سو بار پڑھیں یا کم سے کم ستر بار ضرور پڑھیں کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ میں روزانہ دن میں ستر مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ایک حدیث پاک میں روزانہ میں سو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں تو استغفار کے جو الفاظیں ایک تو وہی ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں و اتوب علی یا تو ان الفاظ کے اندر توبہ کریں اور یا پھر وہ جو احدیث میں ایک اور طریقہ آیا استغفار کا استغفر اللہ اللہ لا الہ اللہ حوالحی القیوم و اتوب علی فرمایا گیا کہ جو بندہ اس استغفار کو کرتا ہے اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو اس کو روزانہ سوتے وقت میں تین مرتبہ آپ پڑھنے کی عادت ڈالیں استغفر اللہ اللہ لا الہ اللہ حوالحی القیوم و اتوب علی تو اس طرح کے جو وضائف آپ کو دیئے گئے ہیں تو آپ ان کو پڑھیں اور کچھ نہیں تو کم سے کم اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی دیر تک آپ پڑھیں گے اتنی دیر تک اللہ اس کے رسول کے ذکر کے اندر آپ حضرات مگن رہیں گے تو روزانہ جب پڑھتے رہیں گے تو آپ کو بغیر دے کے یاد بھی ہو جائے گا تو ان کی پابندی کرتے رہیں تو اس کے فائدے بھی انشاءاللہ آپ کو خوب نظر آئیں گے